اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف ایک مرتبہ چلو 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 حضرت سیدی احمد جام زندہ پیر اچھا دے کئی تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر آواز آئی ایتھے عمل ہے آنا لوگوں کو جمع دیکھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مجمع کے پاس تشریف لے گئے اجازہ تو دو سنا دوں لوگوں نے عرص کی دو جہما دو چار نہیں پانچ ہوتے ہیں ہاتھی مر گیا ہے مر آتی ہاتھی مر گیا ہے اچھا اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انشاء فرمایا جو کنوبار سوڑ دے اس کی سون تو ویسی ہی ہے آنکھیں بھی ویسی ہی ہیں آنکھیں بھی ویسی ہی ہیں آنکھیں بھی ویسی ہی ہیں اچھا پاؤں بھی ایسی ہی ہیں اچھا اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان کی تاثیر دیکھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کے پاؤں بھی ویسی ہی ہیں آنکھیں بھی ویسی ہی ہیں ہاتھ بھی ویسی ہی ہیں کہ ادھر یوں بندہ لبو کیڑا یہ یہ فرمانا تھا کہ فوراں وہ ہاتھی زندہ ہو گیا اور اس دن سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب زندہ پیل یعنی ہاتھی زندہ کرنے والا ہو گیا یہ تو سورة الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ مرضے کیوں نہیں دیئے گئے جو اگلے نبیوں کو دیئے گئے سورہ نسان میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی جب تک یہ مرضہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لیں گے تو اللہ نے کہا نہیں اللہ کی مرضی یہ مرضہ آتھو ہے